موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر درس میں ہم جنت کے پھول سے متعلق آپ کو ایک روایت سوائیں گے اس روایت کو امام سیوتی نے الخصائص الكبرہ کی جلد نمبر ایک صفہ نمبر 280 پر جمع کیا ہے اور یہ روایت ابن مردویہ نے بھی روایت اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ میراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جنت ہموار اور وسیع جگہ ہے اور پھول بوٹے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ صلی علیہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت روایت اگر آپ غور کریں کہ ایک نبی ایک رسول ابراہیم علیہ السلام جو میرے پیارے آقا کے جد امجد ہیں میرے پیارے آقا سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے اللہ اکبر میرے رب نے اس پیغام کا امت محمدی تک پہنچانے کا کیا خاص انتظام کیا ہے کہ زبان ابراہیم علیہ السلام سے امت محمدی کو پیغام پہنچ رہا ہے گویا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بھی ہمیں پیغام پہنچا دیا میرے رب نے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر غور کرو تو کیا شاندی ہے نا اس امت کو میرے رب نے اللہ اکبر اللہ اکبر کے اس کے لئے خاص پیغام اولو العزم من الرسول میں سے ابراہیم علیہ السلام حضور سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام پہنچا دے یہ بات بتا دے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ جنت کی ان ہموار اور وسی جگہوں میں اس کے پھول بوٹوں میں ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں